نیا آئی بین سیدن حوصلہ ہے روزگار کا وائدہ کیا تھا کہا تھا اچھے دن آئیں گے بھائیہ ہاتھ اٹھا کے دکھا دو یہاں پہ روزگار کس کو ملا ہے کس کو نہیں ملا ایک دیکھ سکت نہیں ملا یہاں پہ روزگار تو یہاں پہ بڑے بہت بڑی کہانیاں لیکن انڈیا دکھائی جاری ہیں مکر چوٹ کسان کو ماری جاری ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے اولہ پڑا لوگوں کو مشکل ہوئی مجھے آپ بتاؤ موڈی تھی کسی کسان سے گھر میں گئے ایک کسان کا نام بتا دو جس سے گھر وہ گئے جس سے وہ گلے ملے اور اس نے کہا بھائیہ مجھے ایک پتی گھر گئے مجھے اور ان کے جو دوست ہیں ان کے گھر دو مجھے پہنچ جاتے ہیں ویڈیش ایک دم پہنچ جاتے ہیں منگولیا چلے گئے شائنہ چلے گئے امریکہ چلے گئے کینڈیا چلے گئے انگلند جہاں بھی جانا چلے گا مگر ہندوستان کے کسان کے گھر نہیں گئے ہندوستان کے مطور کے گھر نہیں گئے راہول گاندھی راہول گاندھی دال جانیں گے لیکن موڈی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہیں امیروں کی سرکار یہاں پر راہول گاندھی کہنا نہیں بھولے اور نریندر موڈی کے بیدیش دورے پر بھی یہاں پر حملہ کیا کہا کہ باہر جہاں جانا ہوتا ہے دیشتے باہر چاہے وہ امریکہ ہو چین ہو منگولیا ہو پردھان منتری جاتے ہیں لیکن کسی گریب کسان کے گھر پردھان منتری نہیں جاتے فود پارک اس ڈسٹرک کو امیرے کو باقی چار پانچ دس ڈسٹرک کو بدل دیتا کیوں بدلتا کیونکہ جو آج کسان اپنا مال منڈی میں بیچتا ہے وہ ڈائریکٹ فیکٹری میں بیچتا تو کسان کو بہت زیادہ پیسہ فیکٹری سے ملتا فائدہ ہوتا ویجن تھا سوچ تھی کہ ہم فود پارک لائیں یہاں پر پانچ دس ڈسٹرک کا فائدہ ہو کسانوں کا فائدہ ہو مزدوروں کا فائدہ ہو مگر اب موڈی سرکار نے اس کو چھین لیا اور مجھ سے نہیں چھینہ ہے وہ کسان سے مزدور سے کمزور لوگوں سے چھینہ ہے اور یہ لائے ہم لڑیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان پر دباب ڈالیں اور یہ فود پارک واپس آئے دھنیواد امیتھی کی انوہا گاؤں میں راہل گاندھی کے سواگت میں کھڑے کئی لوگ تھے اور مہیں بیجی پی نے راہل کے امیتھی دورے پر نشانہ ساتھ میں کہا ہے کہ انہیں امیتھی کی یاد تابائے جب سپرتی رانی امیتھی ہو آئیں دیکھئے راہل گاندھی جی جو آج امیتھی جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے بادجتہ سے جا رہے ہیں وہ جاتے بھی نہیں چونکہ امیتھی کے لوگوں کا دکھ درد سمجھا تو آج راہل گاندھی وہاں جا رہے ہیں جس پرکار سے امیتھی میں کسانوں نے آتما ہتیا کی ہے کیا راہل گاندھی اس کا اتر بھارت کی جنتہ کو دیں گے کہ انہوں نے ہندوستان میں باقی جگہ جا کے کسانوں کو دیکھنے کی تو ضرورت سمجھی مگر اپنے ہی گھر میں کسانوں کے پرتی سہانو بھوتی نہیں ہے اپنے ہی گھر میں کس پچھڑے پن کے ساتھ کسان رہ رہے ہیں اس کے لیے کوئی جمعیوار ہے تو وہ راہل گاندھی ہے راہل گاندھی کے نشانے پر موڈی سرکار یہاں پر تھی اور لمبی چھٹی کے بعد کانگریس اپادیاک راہل گاندھی آج پہلی بار اپنے سنچے دیشتر امیتھی پہنچے ہیں ان کا کہنا تھا کہ موڈی سرکار وہ امیروں کے سرکار ہیں ہمارے سمبادتہ شلب مرنیتر پارٹی جڑ چکے ہیں شلب ابھی لوگوں سے ملتے ہوئے راہل گاندھی کافی آکرمک یہاں پر نظر آئے اور موڈی سرکار پر نشانہ سادھا کیا کیا کہا انہوں نے بلکل بہت یہ آکرمک انداز میں ہے راہل گاندھی اور یہاں پہنچے ہیں اپنے سنسلی شیطر میں تو انہوں نے سیدھے طور پر پدھان منتری پر حملہ بولا اور یہ کہا کہ پدھان منتری کو چائنہ اور منگولیا جیسے دیشوں میں جانے کی فرصت ہے دیش میں جانے کی فرصت ہے لیکن کسان جو مر رہا ہے کسان جو پیلیس ہیں انہوں نے ایک بھی کسان کے گھر ابھی تک وہ نہیں گئے انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ آپ میں سے کسی گھر وہ کیا آپ کا دکھ سک جاننے آئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزگار دینے کی بات کہ یہ سرکار آئیتی نے کہ یہ روزگار بھی نہیں دیا گیا اور ادیوگ پتیوں کی سرکار یہ ہم نوہوں کی سرکار نہیں ہے جو بی جے پی کی سرکار ہے یہ ادیوگ پتیوں کی سرکار ہے یہ راہل گاندھی نے یہاں پر کہا برکن ہونا جو ہے وہ امیتین ان کا علاقہ جہاں پر یہ ان کا سوارت سمارو چلا تھا وہیں تو انہوں نے آشار دیا ہے اور اب اس کے بعد فوڈ پارک جہاں کے لیے کہ جس فوڈ پارک کو لے کر کافی بیواد رہا ہے ہاؤس میں بھی کافی اس کو لے کر راہل گاندھی اکرامک رہا ہے اب یہ فوڈ پارک کی طرف دکھنے اور مانا جا رہا ہے کہ جس فوڈ پارک کو واپس جا گیا ہے وہاں پر راہل گاندھی پہنچے گئے جب سے تھوڑی دیر میں فوڈ پارک پر پہنچیں گے ہم نے دیکھا کہ پشلے دنوں کس طریقے سے سنصد میں بھی اس فوڈ پارک کو لے کر سوال اٹھے تھے کس طریقے سے بوار کھڑا ہوا تھا اور راہل بھی کس طریقے سے آکرامک تھے شالب یہ بتائیے کہ راہل گاندھی خود اپنے شنسید شیطر میں پانچ مہینے بات پہنچے حالانکہ وہ مودی سرکار کو ضرور کہہ رہے ہیں کی امیروں کے سرکار ہے لیکن یہاں پر راہل گاندھی سے کسان جو ملنے آئے ہیں وہ کیا بول کیا کہنا چاہتے راہل گاندھی سے کیا وہ ناراض ہے رکی ہے لیکن یہ کانگرس تک کارک کرنے تو ظاہر طور پر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو لوگ جو بلائے گئے تھے یا جو اکتہ ہوئے تو انہوں نے زیادہ تر ان کے سمرتہ کی ہیں تو ایسے نے جو لوگ آئے تھے وہ کچھ اپلیکیشن ضرور لے کے آئے تھے اپنی اپنی شکایتیں لے کر آئے تھے کہ ان کی مسل خراب ہو گئی ان کو اس کا پیسہ نہیں ملا کسی نے کوئی کوئی اپنے بیٹے کی نوکری کے لئے اپلیکیشن لے کے آئے تھا یہ ضرور بات ہے کہ خود راہل گاندھی دسمبر کے بعد مئی میں آ رہا ہے لگ وقت چھے مہینے بعد پانچ مہینے بعد وہ پہنچے ہیں اور یہاں پر اور سناتے اپنے درشکوں کی امیٹھی پہنچنے پر کیا کہنا تا راہل گاندھی کا پیسہ ملتا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اپنا مال فیکٹری میں بھیج سکتے پھوڈ پارک میں بھیج پارک چالیس الڈ الڈ وہاں میں پھوڈ پروسیسنگ یونٹ لگتے ہیں اور یہ صرف امیٹھی کو نہیں بدلتا صرف رائی بریلی کو نہیں بدلتا مگر آج پاس کے سات آج دس دنوں کو بدلنے کسانوں کو فائدہ ہوتا اور ایک پرسان سے پوری دس دنوں کا فائدہ ہوتا سیس جون پچھلے سال بیج پی کی سرکار نے بدلے کی راج دیتی کر کر اسے کینسل کیا چھوٹ مجھے نہیں ماری مجھے دکھ ضرور ہوا مجھے درد ضرور ہوا مگر چھوٹ انہوں نے امیٹھی کے کسان امیٹھی کے مزدور امیٹھی کے گریب جلتہ کو ماری اور صرف امیٹھی کی جنیب جلتہ مجھے دکھران مجھے کو نہیں مگر یہاں کہ بہت پاس کے جو دس دس دسٹکٹ ہیں ان سب کے دسٹکٹ کے کسانوں کو مجھے دنوں کو چھوٹ بائیں کیوں